تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سپیشل اور بہت ہی ٹیسٹی ساتھ ہی بہت ہی فائدہ مند اچار کی ریسپی شیئر کروں گے تو آپ سوچ رہے ہوں گے اچار کی ریسپی ہے فائدہ مند بھی ہے اور ٹیسٹی بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اچار میں تو جاتے ہیں بہت سارے دھیر سارے مسالے اور جاتا ہے بہت سارا تیل تو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے یہ ہماری صحت کو فرنڈ سردیوں کے موسم میں آپ سبی کو پتا ہے گاجر اور مولی بہت ہی سستی آتی ہے سستی بھی ملتی ہے اور بہت زیادہ بھی ملتی ہے یعنی ہر دوسرے چورائے پر یا پھر ہر نکڑ پر آپ کو ٹھیلہ اس کا لگا ہوا مل ہی جائے گا سستی بھی آتی ہے دس روپے میں تین گاجر کے قریب تو آپ کو ملی جاتی ہے گازر بھی کافی سستی آتی ہے مولی بھی بہت سستی آتی ہے تو دونوں چیزیں آپ لے لیجئے قوانٹیٹی اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جیسا اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو آپ زیادہ قوانٹیٹی میں بنا لیں اگر آپ کی سنگل فیملی یا نوکلیر فیملی ہے چھوٹی فیملی ہے تو کم قوانٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں ایک بات اور اسہہار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سٹور بھیcido کی ایسا نہیں ہے کہ تورنت کھانا ہے تورنت اس کو آپ کو ختم کرنا ہے تورنت بنایا ہے تورنت کھانا ہے اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ آٹھ سے دس دن تک فریج میں رکھے کھا سکتے ہیں ویسے تو آپ اس کو پانچ دن تک باہر ہی کچھن کے کاؤنٹر پر رکھ کر آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں اور ویسے آپ اس کو فریج میں رکھ کر آرام سے دس دن تک انجوائے کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل یہ لگ بک پندرہ دن تک اچار چل جاتا ہے بہت ہی ڈیسٹی لگتا ہے کھانے میں گاجر اور مولی کے ساتھ بنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں دو سے تین انچ کے تکڑوں میں کٹ لیں یا پھر اس طرح سے رنگس کی شیپ میں گول گول کٹ لیں آپ پڑے پینٹ کرتا ہے بہت زیادہ اس کی پتلے پتلے تکڑے یا پھر سرکل نہ کٹے اس کو تھوڑا سا موٹا ہی رکھیں تب ہی یہ کھانے میں اچھا لگتا ہے اسی طرح سے گاجر کو بھی کٹ کر لیں گے آگئی کا پارٹ ہے کافی پتلا ہے اس کی سرکلز اچھے لگیں گے اس کو آپ گول گول کٹ لیں آپ کی گاجر زیادہ موٹی ہے میری طرح سے تو اس طرح سے اس کی بیچ کا پارٹ کو ہٹا کر اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ساری گاجر پتلی ہیں تو سب ہی کے آپ رنگس نکال سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے میری طرح سے کومبینیشن میں کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں تو ساری گاجر مولی کو ہم سب سے پہلے کٹ کر تیار کر لیں گے اور اس کے بعد میں ان کو ہمیں ہلکا سا پانی میں اُبالنا ہوگا تو چلیے ان کو پانی میں اُبال لے دیں کٹ چکی ہے یہاں پر میں نے ایک کڑھائی میں پانی اُبالنے رکھ دیا تھا ایک لیٹر کے قریب پانی میں میں نے ایک چمچ نمک ڈال دیا پانی اُبال رہا ہے اچھے سے اُبالنے لگے گا تب اس میں دیکھیں یہاں پر ہم سبزیاں ڈال دیں گے سبزیوں کو یہاں پر ہمیں پاس سے سات میٹ اُبالنا ہے اسی طرح سے ہائی فلیم پر ان کو صرف ہمیں ہلکا سا سوفٹ کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس میں اور کچھ نہیں کرنا ہے اس میں ایک چمچ ہلدی ہم ڈال دیں گے تاکہ سبزیوں کا کلر بھی اچھا آ جائے ایک نہیں اادی چمچ کے قریب آپ ہلدی ڈال دیجے گا اور اس کے بعد میں ہلکا سا مکس کر کے اس کو پکنے چھوڑ دیجے جیسے آپ دیکھیں گے آپ دبا کر دیکھیں گے ہلکی سی سوفٹ ہو جائیں گی بس گیس کو آف کر دیں میں نے اس میں پانس سے چھے ہری مرچ بھی ڈال دی تھی اس طرح سے تو یہ بھی کھانے میں بہت اچھی لگتی ہیں آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں چاہے تو سکپ کر دیں اب دیکھیں لگ بگ سات منٹ کے بعد میں گیس کو آف کر کے سبزیوں کو ترن سے اس طرح سے چھان کر ہم پانی سے باہر نکال لیں گے اور اس کا جو پانی ہے نا بچا ہوا اس کو ہمیں بالکل بھی فیک نہ نہیں ہے کیونکہ اس پانی میں اچار جائے گا جو پانی والا اچار بنے گا نا دوستو وہ اسی پانی میں بنے گا کیونکہ ان سبزیوں کا سواد پورا کے پورا اسی پانی میں آ چکا ہے تو اس پانی کو میں نے ایک کنٹینر میں نکال لیا ہے ساف ستھرا بالکل ساف کنٹینر تھا پلاسٹک کا کانچ کا کوئی بھی کنٹینر لے لیں اس میں آپ اس پانی کو نکال لیں اب آپ کو ایک مسالہ تیار کرنا ہے بنا کر جس کے لیے آپ کو لینی ہوگی سل سل پر آپ کو کیا کرنا ہے ڈالنی ہے لگ بگ تین چمچ کے قریب بنارسی رائی سب سے مہین والی جو رائی ہوتی ہے وہ آپ کو سل پر ڈال لینی ہے اور اس کو پیسنا ہے آپ کو تو اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے ایک سے دو چمچ پانی جاتا جائے گا اور اس کو ہمیں پیسنا ہوگا اس کو بلکل باریک پیسنا ہے ساتھی اس میں حلدی بھی اٹ کریں گے ایک چمچ حلدی ہم نے اس میں ڈال دی ہے میں یہاں پر اپنی مدر کی ہیلپ لے رہی ہوں مرچ بھی جائے گی ابھی تو ہنگ بھی ڈالی گی تھوڑی سی ایک چوتھائی چمچ میں نے ہنگ کا پاوڈر اٹ کر دیا ہنگ کا فلیور بہت بڑی آتا ہے ساتھی اس میں آدھی سے ایک چمچ آپ ڈال دیں لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ میں ڈال لیے آپ اس کا پاوڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں تو ان چاروں چیزوں کو اچھے سے بلکل باریک ہمیں پیس لینا ہے یہ دیکھئے دھیرے دھیرے کر کے پانی ڈالیں گے سل پر اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا کر تیار کر لینا ہے آپ چاہے تو اس کام کو مکس کے چھوٹے والے جار میں بھی کر سکتے ہیں پر سل کا جو ٹیکشور ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ ہی آتا ہے یہ دیکھئے مسالہ اس طرح سے پس کر ریڈی ہو گیا اب جو مسالہ ہم نے ابھی ابھی ریڈی کیا ہے اس کو ہم اس پانی میں ملا دیں گے تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس پانی میں جو سبزیاں ہم نے نکالی تھی تو سبزیاں الگ کی تھی اس کو ہم ڈال دیں گے اس طرح سے اسی پانی میں اور سبزیاں جب ہم نے نکالی تھی تو اس کو ہم نے ڈلیے میں ایک رکھ دیا تھا ایک ڈلیہ میں کھلی ڈلیہ میں تاکہ اس کا جو بھی ویپر ہوگا وہ نکل جائے ورنہ وہ اوور کوک ہو جائیں گے اگر آپ اس کو کسی سٹیل کے برطن میں چھوڑ دیں گے تو اب دیکھئے ہم نے اس میں ڈال دیا اس مسالے کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اسی پانی میں الگ سے ہمیں کسی پانی کا use نہیں کرنا ہے اگر آپ کو پانی اس میں use کرنا ہے تو یہی والا پانی use کرنا ہے الگ سے کچھا پانی آپ کو بالکل بھی نہیں لینا ہے پکا ہوا پانی یعنی گرم کیا پانی آپ لے سکتے ہیں پر باہر سے کچھا پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے آپ کو تو دیکھئے سارا مسالہ آپ نے اس پانی میں ڈال دیا ایک بار اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے مکز کر لیں گے ایسے تو یہ پانی کافی کھٹا اور تیکھا ہی اچھا لگتا ہے تو لال مرچ تو ہم نے اس میں ڈالی دیئے ہری مرچ بھی ڈالی ہے اب اس میں جائے گا نمک تو لاسٹ میں اس میں نمک ایٹ کرنا ہے میں نے یہاں پر لگ بگ دھائی چممچ نمک ایٹ کیا ہے آپ ٹیسٹ کرنے کے بعد میں نمک کو ایجسٹ کر سکتے ہیں نمک دیکھیں کبھی بھی ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ کی اس اچار میں نمک کبھی بھی کم ہو جائے تو نمک آپ باہر سے کبھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ ہو جائے نمک ان کیس تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی گرم کر کے تھنڈا کر کے ملا سکتے ہیں ویسے کوشش کریں کہ نمک پروپر ہو شروعات میں ہی تو کافی اچھا اب اس پر آپ لگا دیجئے اس طرح سے کوئی بھی سوٹی کپڑا بلیک کلر کا کپڑا ویسے تو آوائیٹ کریں وائٹ کلر کا لگائے میں نے جھٹ پڑ سے آپ کو دکھانے کا سوچا یہ اچار تو جلدی سے میرے پاس کوئی کپڑا آویلیو نہیں تھا تو جو بھی پاس میں پڑا ہوا کپڑا تھا میں نے صرف آپ کو دکھا دیا ہے تو آپ چلنی بھی ڈھک سکتے ہیں اس کی اوپر جالی ڈھک سکتے ہیں اور لگ بق تین سے چار دن کے بعد یہ اچار کھانے لائک بلکل ریڈی ہو جاتا ہے اس کا پانی اور اس کی جو سبزیہں بلکل کھٹی تیکھی مزیدار رہ جاتی ہیں تو یہ ہمارا مولی گاجر کا پانی والا اچار بلکل تیار ہے میں نے یہاں پر اس میں گازر بھی آئٹ کیا ہے آپ جائے سرپ مولی سے بھی بنا سکتے ہیں مولی کا پانی والا اچار بھی بنتا ہے اسی طرعے سیمپل گاجر کا اچار بھی بنا سکتے ہیں اور چکندر کا میں نے پانی والا اچار بھی بنانا دکھایا ہے وہ بھی آپ کھا کر دیکھ سکتے ہیں بنا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بینفٹس کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں پیٹ سے جوڑی ساری بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر کیونکہ پیٹ درد اگر آپ کو رہتا ہے اگر آپ کا پیٹ پوری طرح ساف نہیں ہوتا تو اس کی ایک کٹوریا پی لیجئے آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گا ہر طرح کے روگ میں یہ فائدہ کرتا ہے اس کا یہ اچار جن لوگوں کو تھوڑی کف کی سمسیہ ہے تو وہ اس اچار کو تھوڑا وائٹ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کف میں وردھی کرے اور آپ کو کھاسی جھکام کی سمسیہ ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ اس اچار کو بہت اچھے سے کھا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور ٹیسٹی بھی بہت زیادہ ہے ہیلڈی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر آپ کو پیٹ درد رہتا ہے نا تو وہ بھی آپ کا نہیں ہوگا پیٹ کی گندگی بھی نکلے گی آنتیں بھی ساف ہو جائیں گی پیٹ فون لے کی سمسیہ بھی ختم ہو جائے گی تو اس اچار کو ضرور بنائیں سردیوں میں ایک سے دو بار ضرور بنا کر دیکھیں اس کو بڑیا سے انجوائے کیجئے بھر بھر کے کٹوریاں کھائیے اچھے سے ایک کٹوری روز کھا لیجئے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ نمک بھی ہوتا ہے تو ہمیں ہر بات کا دھیان اکنا چاہیے تو چلیے آپ اس اچار کو بنائیے کھائیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ اچار کیسا لگا I bet بہت اچھا لگے گا Thank you so much for watching Bye